السلام علیکم آج دیکھئے بڑے افسوس کے ساتھ ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے چار دن پہلے محمد خاجہ نامی ایک ہمارے گدوال میں رہتے تھے پہلے اب آج کل جو ہے گدوال کے رہنے والے تھے یہ کیکے نگر گندم گڑا پچپن سالہ محمد خاجہ صاحب کا جمعے کے دن انتقال ہوا تھا یہ لوگ گدوال کے رہنے والے تھے پچھلے پانچ سال سے جو ہے کیکے نگر گندم گڑا ویکر سیکشن سوسائٹی میں رہ رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا تو انتقال ہونے کے بعد میں جو ہے ان کے فرزن وہاں کے مخامی اطراف کے خبرستانوں میں تقریباً پانچ خبرستان میں گئے لوگ جگہ کے لیے تو وہاں پر جو ہے ایک سندیپ نامی کوئی ٹی آر ایس کے لوکل لیڈر ہے ان کے ہمراہ جو ہے پہلے یہ لوگ لنگر آوز کے خبرستان پہ گئے جو پولیس اسٹیشن کے بازوک میں ہے خبرستان تو وہاں کے متولی ساتھ یہ مسلم میت کی تتفین کے لیے جگہ دینے سے انکار کی ہے پھر اس کے بعد میں وہ لوگ جو لنگر آوز بریج کے بازوک ہے وہ اس خبرستان کو گئے ان وہاں پر بھی جگہ نہیں دیئے پھر یہ لوگ جو ہے گندم گڑا خبرستان میں جو ہے سروے نمبر 386 میں وہاں پر جا کے جو ہے خبر خدوارے تھے جی سی پی کو بلا کے وہاں کے ایک مقامی آپ کے کارپوریٹر کے ہزبنڈ ہے کوئی آسیا نامی کارپوریٹر ہے لیڈی کارپوریٹر ان کے ہزبنڈ ہے خاجہ میاں اور یہ سندیپ اور یہ جو مر گئے خاجہ میاں کے فرزن تو وہاں پر کے جو گولکونڈا گنڈی پیٹ منڈل یعنی رنگہ ریڈی کارپوریٹر کا جو وی آر او ہے آکے انہیں کام رکا دیا تتفین نہیں کرنے دیا تو چار خبرستانوں کو جانے کے بعد میں خبرستان میں جگہ نہیں ملنے کی صورت پہ آہ ان کو جو ہے ایک مسلم میت کو شمشان گھاٹ میں تتفین امال میں آئی آہ پہلے تو میں جو کارپوریٹر ہے وہاں کے چدرہ شکر وارٹ نمبر ون کے جو کانسلر ہے اور یہ جو سندیپ ٹی آر ایس سیکرٹری ہے میں یقیناً ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایک میت کا معاملہ تھا ہندو شمشان گھاٹ پہ جگہ دیئے لو کیونکہ خبرستان کے متولی جگہ نہیں دینے پر ان کو لے جا کر شمشان گھاٹ میں تتفین کیے لیکن دو دن سے ای ٹی وی نیوز نیٹورک ایٹین میں اور آپ کے مختلف چینلوں پہ یہ نیوز آ رہی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہوم منشٹر محمود علی رہنے ایک مسلم ہوم منشٹر رہنے کے باوجود اور ہمارے وکبورٹ میں ایک چیئرمن رہنے کے محمد سلیم صاحب چیئرمن رہنے کے باوجود یہ جو چار خبرستانوں کے متولی ہے ان کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہیدراباد میں ایسا واقعہ پیش آنا ہیدراباد کے سراؤنڈنگ یعنی بلکل بیس منٹ کا راستہ ہے لنگروں سے یہ ایسے مقام پر میں ہمارے ہوم منشٹر محمود علی صاحب سے اور ہمارے وکبورٹ چیئرمن صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں سلیم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو خاجہ میاں کی تطفین شمشان گاٹ میں ہوئی ہے اس کے اوپر تحقیقات کی جائے اور جو بھی ذمہ داران ہیں جنہوں نے جگہ نہیں دی ان کو ان تمام متولیوں کو سسپینڈ کرنا چاہیے ان کے خلاف میں کیسز بک کرنا چاہیے ان کی گرفتاری عمل میں آنا چاہیے کیونکہ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے وکبورٹ کے چیئرمن صاحب نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ کسی بھی خبرستان میں اگر پیسے منگیں گے تطفین کے لیے تو وہ مجھ سے ربط پر خائم کیجئے یہ افسوس کی بات ہے کہ وہاں کے کوئی مخامی لوگ سلیم صاحب سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے سلیم صاحب سے بات کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے کوئی ربط نہیں خائم کیے یقیناً اگر سلیم صاحب سے اگر کوئی ربط خائم کرتے مخامی لوگ تو کسی نہ کسی خبرستان میں ان کو جگہ دلوا دیتے تھے سابقہ میں بھی ایسے کئی مرتبہ ہوا کہ مسلم خبرستانوں میں جگہ نہیں دینے پر ورکبورٹ کو اطلاع کرنے پر سلیم صاحب نے کئی خبرستانوں میں پولیس کے ذریعے متولیوں کو درہ دھمکا کر جگہ دلوا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہوم منسٹر اور سلیم صاحب دونوں ملکے اس کی تحقیقات کرتے ہوئے وہ چار پانچ خبرستان کے جتنے متولی جو جگہ نہیں دی ان کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے دوسری چیز وہ جو وی آرو جو گنڈی پیٹ منڈل کا وی آرو آکے جو گنڈم گڑے کا سروے نمبر تری ایٹی سکس میں جو آلرڈی تین اکر دو بیس گنٹے جو خبرستان بخ پراپٹی ہے اس کے اوپر کھودنے سے انکار کیا رکا آیا اس کے خلاف میں بھی ایکشن لینا چاہیے اور میں پھر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے جو چندر شکر وارڈ وارڈ ون کے گنڈم گڑا وارڈ نمبر ون کے کاؤنسلر ہے اور میں ہمارے سندیب جو ٹی آریس کے سیکریٹری ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مسلم میت کی تدفیر میں مدد کی اور اس افراد خاندان کے ساتھ میرا پورا افسوس ہے انشاءاللہ میں انخریب ان کے افراد خاندان سے بھی ملاقات کروں گا اور انخریب ہمارے باق بورٹ چیرمن سلیم صاحب سے بھی شخصی طور پر ملاقات کرتے ہو اس کے اوپر کمپلین کروں گا اور ایکشن لینے پر بھی زور دار ہوں گا different culture different traditions different people all under one room under tree of knowledge this is success junior college success junior college academic excellence with reasonable fee structure excellent highly qualified faculty well famished and hygienic classrooms and parts are the principal success junior college nowadays all colleges are giving only education but in our success junior college marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition learning made easy with exploratory science lab separate building and namaz hall for boys and girls remarkable results in every subjects join your world in success for his or her future success reach the success through success junior college opposite indian petrol pump santosh nagar hyderabad 7 6 6 موسیقی